دہشتگردوں کے گرد گھیرا تنگ، پولیس، سی ٹی ٹی، رینجرز اور پاک فوج کے نون سٹاپ آپریشن جاری گروہ مجنسی کے راستے افغانستان سے دراندازی کی کوشش کرنے والے کل ادم تحریک طالبان پاکستان کے کمانڈر رحمان بابا سمیت پندرہ دہشتگرد ہلاک کر دیئے گئے فائرنگ کے تبادلے میں دو اہلکار زخمی ہوئے پاک فوج کی افغان علاقوں میں بھی کاروائی پندرہ سے بیس دہشتگرد ہلاک درجنوں زخمی ہوئے دس سے بارہ تربیتی کیمپ ٹھکانے اسلحہ ٹیپو تباہ کر دیا گیا کشیدہ صورتحال کے پیشن اظر پاک افغان سرحد کے قریب مقیم آبادی نے نقل مکانی شروع کر دی ادھر حساس اداروں اور پولس کے ملک بھر میں سرچ آپریشن جاری ہیں خیرپور میں رینجرز نے کاروائی میں آٹھ مشتبہ افراد کو دھڑ لیا بدین سے کل ادم تنظیم سے تعلق کے شبے میں دو خواتین سمیت پانچ مشتبہ افراد گرفتار راولپنڈیز زیال کوٹ ڈسکا ویہاری حافظ آباد اکارہ وزیر آباد گجرات ازاد کشمیر پشاور خانپور کند کوٹ ڈیرہ غازی خان سمیت دیگر شہروں سے بھی افغانیوں سمیت درجن افراد کو پکڑ کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ملتان میں سی ٹی ڈی کی لئیہ میں کاروائی پانچ دہشتگرد مار ڈالے تین فرار ہو گئے جنگ سے سی ٹی ڈی نے کل ادم تحریک طالبان پاکستان کے ایک دہشتگرد جعفر کو گرفتار کر لیا گجرانوالہ میں پولیس نے لہور دھماکے کے سہولتکار انوار الحق کے بہنوئی عزیز الرحمان کی گرفتاری کے لیے چھاپا مارا لیکن ملزم گرفتار نہ ہو سکا چالیس سے زائد مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا